ہوگی جہاں پہ عرامہ صاحب قصدق صاحب بھی خطاب کیا کریں گے اکیس بائیس تئیس محرم اسی جگہ سالانہ مجلس ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا اس سال بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی شوکر درہ شوکر صاحب پڑھیں گے اکیس بائیس اور تئیس کو بھی ان کی مجلس اقتام پر جلوس برامت ہوگا باہر پوری روڈ کے اوپر ماتمداری ہوگی آپ لوگوں سے شرکت کی ستا ہے اب میں جناب دابا جہتا ہوں حافظ علامہ صدق صاحب صاحب کو موسیقی 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 کتاب اللذی نستفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابقم بالخیرات بِعِذْمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ کَبِيرِ سَلَوَاسِ اللہم صلح محمد محمد پھر بھی ذرا برانتار سلوات پر دیجئے اللہم صلح محمد محمد میں نے آپ کے سامنے بائیسوہ پارا سورہ فاطر کی بتیس نمبر آیت کی جاوت کی ہے اس میں خلاقِ دو عالم ان بارہ کا ذکر فرمارا اور ذکر قرآن کے وارث بنانے کا ہے اللہ جانے قرآن کون سی وراست ہے جن کے یہ بارہ مارث بن رہے خالق وارث بنا رہا ہے ان بارہ کو خود وارث بنا رہا ہے معلوم ہوتا ہے خود مالک ہے یہ وارث ہے ایک بات ہے اگر آپ یہی سے میں بات شروع کرتا ہوں لیکن ان کو وارث بنا رہا ہے وارث جب بھی کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا اے اللہ بتا تیرا ان سے کیا رشتہ پھر مانو یہ آل اللہ ہیں خالق وارث بنا رہا ہے لیکن وارث کسی وارث کے حوالے سے وارث کے حوالے سے ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت وارثہ جب زیارت وارثہ ہے زمینان بات کرنے ہیں مجھے اس بحث کو آگے بنانا ہے صرف یہیں ایک جملہ آیا وارث کا دیکھیں کوئی وارث کسی کا تب ہوتا ہے یعنی باپ کا بیٹا وارث تب ہوتا ہے جب باپ پہلے مالک ہو وہ نہیں فرما رہے باپ مالک ہوگا بیٹا وارث کہنے آئے گا اب میں وارث وارث زیارت وارثہ کے دو جملے پڑھتا ہوں جناب ایمام حسین رہ السلام سے یہ زیارت وارثہ منصوب ہے السلام علیکہ یا وارث آدم قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسی روح اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ میں کہوں گا سارے نبیوں کے اکیلے وارث تو حسین کہتا ہے سیرے وارثون تمام انبیوں کے بارث سمجھا ہی ہے ہے یہ اللہ وارث بنا رہا ہے ان کو اور سارے نبیوں کا وارث بن رہا ہے حسین پھر مان لو اگر حسین اگر حسین حسین کردنا وہ حسین بن کر اس کی لا الہ نہ بچاتا تھے وہ کبھی بھی لنا حقہ کے بنا ہے حقہ کے بنا ہے لا الہ ہست حسین میرا امان حسین وارث ہے جناب آدم کا جناب آدم علیہ السلام کا وارث حسین وارث ہونے کے لئے پہلے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے پھر مانو جناب علی مالک ہے آدم کا پہلے گا روح فردہ رہے جناب علیہ السلام مالک ہے جناب آدم کا تو بھی امام حسین علیہ السلام وارثہ ہیں وارثہ ہیں بس یہی پہ بات کر رہی ہے جناب آدم علیہ السلام کا مالک بننے کے لئے اصول ہے پہلا اصول مالک بننے کا خود قیمت بھی دے خریدے بھی خود آئے 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 قیمت بھی دے خریدے بھی خود جناب علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو خریدا نہیں مالموتہ خریداری میں مالک نہیں بنا پہ جھونڈو پوری کائنات میں دوسرا کونسہ اصول ہے مالک بننے کا دوسرا اصول جہاں تک میری آخر تک آواز آ رہی ہے دوسرا اصول ہے مالک بننے کا کہ وہ اس شائے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے مرحالے سمجھا گئی ہے ہائے 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 پھر مانو کوئی ہاتھ ہیں ہائے جری ہائے جری جب ہائے ہاتھوں سے بنایا ہے آج اللہ آج اللہ ان باران کو مالک بنا رہا ہے وارث بنا رہا ہے قرآن کا اور بلا فصل و بکتر تیب ہائے ہائے وارث کے لئے لس کیا لگی چیزیں سمہ سمہ کے معنی رول میں یہی کہتا رہا ہوں میرا حبیب تیرے بعد پھر مالک بہتا ہے یہ وارث رسول کے بعد بنے ہو تو پھر رسول کے بعد وارث بننے کے لئے اللہ کا وارث بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خلیفہ رسول بنے گا اس کو پہلے وارث قرآن ہونا ضروری ہے اگر کوئی وارث قرآن نہیں وہ رسول کا جانشی نہیں رسول کے جانشی ہونے کے لئے پہلے وارث ہونا ضروری انہیں وارث کیوں بنایا وارث کیوں بنایا ان کو خالق نے وارث بنایا سمہ اور رسنا کتاب اللہ زی ہم نے قرآن کا وارث بنایا اللہ زی زی نا اس جماعت کو اس کفینا من عباد نا جن کو ہم نے ہم نے اپنے عباد میں سے نشطفہ کر لیا اپنے عباد میں سے ہم نے جن کو چن لیا ہے یہ عباد انبیاء عباد ہے رسول عباد ہے عباد ان عباد میں سے جو چنہ گئے چنہ گئے یہ چودہ وہ عباد ہے جو نبیوں میں سے جنے گئے پھر ان کا وارث جب نبی نہیں ہو سکتے تو پھر امتی کو کیا حق امتی کو حق نہیں ان کے وارث نبی نہیں ہو سکتے نبی نہیں ہو سکتے امتی کا کوئی حق نہیں جملہ میں ضرور کہ دیتا ہو میں کہ کھل کے پڑھ میں یہ کہوں گا نہ بنانے والے یہ وارث بنا سکتے ہیں جب بنانے والے میں یہ کمال نہیں کہ وہ بنا سکے تو پھر بننے والا بن کب سکتا خدا کے لئے ایشہ نہ کریں اسی وجہ سے اللہ نے خود بنایا چونکہ امام سے مذہب چلتا ہے نبی سے دین چلتا ہے اللہ نے دین چلایا نبی میں اور مذہب چلایا ایمان میں اور مذہب ہی کا نام عقیدہ ہے اور نہیں فرما رہے مذہب مذہب ہی کا نام عقیدہ ہے عقیدہ پہ جنت ملتی ہے عمل پر نہیں تو دو فرمائے میرے بھائی عقیدہ عقیدہ اصل روز میں عقیدہ پر رہا ہوں عقیدہ پر جنت ملتی ہے عمل پر نہیں نماز پر سواب ملتا ہے میرے کہاں سونگ نہیں سونگ نماز پر سواب ملتا ہے ولایت علی پر جنت ملتی ہے جن ہے دری جا علی اگر اگر آپ میں یہی سے ایک بات کو روک کے نہ تھوڑا سا جب امام ہی امام ہی عقیدہ کا مرکز ہے امام ہی سے عقیدہ شروع ہوتا ہے تو پھر عقیدہ صحیح ہی ہوگا جو بلا فاصل ہو میں ناغ نہیں فرم رہا اگر بلا فاصل کسی نمبر کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہیں عقیدہ ہی وہی ہوگا جو بلا فاصل ہو اور بلا فاصل ہی عمیر 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 تو عمیر کا بھی عمیر ہو یہاں بلا فاصل گون ہے سرکار عمیر عمیر صلاة و صلاة اسی وجہ سے اللہ نے ان ایمانوں کے لئے کل رات کل میں تھوڑا سا جن لارش کیا اگر اجازت دیں میں اسے دو رات کچھ واجب ہیں رخل میں بہت بڑی بات کر خدا جانے وہ کیسے ہیں جن کا وجوب اللہ پر ہے اللہ پر کچھ واجب ہے اب علماء کہ جائیں کیا واجب ہے علم کلام میں بحث ہے کیا واجب ہے ایک واجب ہے ما یاجب اللہ ہے اللہ پر کیا واجب بھائی اللہ میں آپ سے پوچھ کیا واجب ہے نماز روز تو ہم پہ واجب ہے ماننا ہم پہ واجب ہے اللہ پر کیا واجب ہے اچھا کہو نا اچھا سنا یہی بھی کہنا ہے اللہ پر کیا واجب ہے علماء فرماتے ہیں علم کلام میں خدا واجب سمجھ نہ ہے اللہ کے خلق کی نو کس میں ہیں پہلا خلق کا ارادہ ہی خلق ہے سمجھ امام کا خلق کرنا اللہ پر واجب ہے جب واجب ہے جب دنیا ہوا لو امام آتا ہی از دنیا میں امام بن کر ہے یہاں آکے امام نہیں بن تو امام بن کے آتا ہے جب امام بن کے آتا ہے امام ایک لازم میں ضرور کہوں گا رات پتہ نہیں کہا یا میں نہیں کہا جب امام بن کے آتا ہے یہاں بن بن کے آتا ہے تو امام ہے بارہ ان کے بارہ کی مکمل تعداد دلیل ہے کہ جناب سیدہ نہ ہوتی تعداد مکمل ہی نہ ہی 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 اگر سیدہ پاک نہ ہوتی یہ تعداد مکمل ہی نہ ہوتی جب جیدہ ہے تو تعداد بارہ کی مکمل تو جی سیدہ پاک گیارہ امام کی حاکمہ ہے ایک امام کی محکومہ ہے جب سیدہ کا تعداد ان بارہ سے ایسے ہے پھر مان لو مان لو رسول کی بیٹی ایک ہے چار نہیں پھر مان رسول کی بیٹی امام کے حوالے سے رسول کی بیٹی ایک ہے چار نہیں جب چار نہیں تو یہ امام بن کے آتے ہیں امام ہوتا ہے ماسوم پھر امام ماسوم ہے جب ماسوم تو پھر اسمت کی بنا پہ امام ہوتا ہے امام کی بنا پہ اسمت نہیں آتی ہے 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 اسی وجہ سے امام امام کی لفت دلیل ہے ہوا پہلا واجب ہے اللہ پر خلق امام امام کا خلق کرنا اللہ پر واجب ہے دوسرا واجب ہے وَتَنْقِينَهُ بِتْقَسَرْوَفِ وَالْعِرْنِ اور اللہ پر واجب ہے کہ اپنے کل اختیارات امام کو دے کے ولی بنا دیا اللہ پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے وہ کل کے کل اختیارات دینا اللہ پر واجب ہے پر مانے یہ اللہ نہیں ہے میں جب واجب آئے گا ہوں اللہ نہیں ہے نہیں ہے اب اللہ نے یہ جملہ ان کے لئے کہا جو میں آیت پر کہتا ہوں فلمایا اِنَّا وَلِيَكُمُ اللَّهُ تمہارا وَلِيَ اللَّهُ ہے تمہارا نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں آئی سمجھ تمہارا وَلِيَ اللَّهُ ہے کیا مطلب ہو وَلِيَ اللَّهُ ہے مالی مہ گیا وَلِيَ کے لئے پہلے اللہ ہونا ضروری ہے ہندہ جوی ہے کام دی jogarی میرے بھائی کہاں بہتے ہوئے ہائے 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 بلی کے لئے ہائے گری ہائے گری ہائی 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 هي دری ہائی یہ اتنی چائم نہیں دیکھتے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ یا رسول نعرہِ بلائے نعرہِ حیدری تمہارا ولی اللہ ہے میں گلاس کہنے لگا ہوں تمہارا ولی اللہ ہے ولی اللہ ہے اور ورسول ہوں اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے جب اللہ کہوں میں کہ منصب بدلا نہیں اہاہ اہدے دار بدلا ہے منصب نہیں بدلا نعرہِ رسول بدلا ہے کمال ولایت کا اہدہ نہیں بدلا تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد اس کا رسول ہے معلوم ہو گیا یہ رسول وہ اللہ ہو کے ولی ہے تیسرا ہے واللزینہ ایک جماعت ولی ہے علی ولی ہے یہ علی ہو کے ولی ہے میگلس کہتا ہوں خدا واسے اگر میرے ساتھ آئیں تو اے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اللہ علی ولی ہو کے ولی ہے علی اللہ کا ولی ہو کے دلیل ہے پھر نمازوں میں علی ولی اللہ کی دواہی دو تاکہ تاہید محفوض ریشہ مجھائی جناب علی کی قواہی دو علی ولی اللہ پڑھو نماز میں نماز میں پڑھو کیوں پڑھو کیوں کیوں خدا کی قسم اس نام کے بغیر نماز ہوتی ہی دن میں بیش کرتا ہوں جناب بیش سویجادی اس کے بغیر نماز نہیں ہو میں آیت پڑھ کے بات کو شروع کر بسم اللہ سورہ توہ بیاسی نمبر آیت میں پڑھنے بتاؤ اور وہی سمہ وہاں بھی ہے سمہ خل خلی 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 فرم رہا ہے مائن خدا واسطے سمجھے میرے پتر سمجھائے سنکھے اینی و اینی مائن لغفارن لامتاکیت کا غفار مانے بخشنے والا عربی میں غفار فعال کا وزن ہے فعال فعال پیشے کو ظاہر کرتا ہے پیشے کو پیشا پیشا سمجھتے یہی وجہ ہے جب ان کے دروازے پر جبریل آتا ہے کہ یہ کہو آج حسنین کا دروی آیا ہے خیات بھی پیشے کو ظاہر کرتا ہے خیات بھی پیشے کے لیے غفار بخشنے والا اللہ کا پیشا اگر آپ ساتھ ہیں میرے میں خوش ہو جائیں میں ضرور جمعہ کہتا ہوں یہ فعال کا وزن پیشے کو ظاہر پیشا سمجھتے ہیں یہاں ہی اس کا پیشا جب یہ پیشا ہے تو یہی فعال کا وزن پیشے کو ظاہر کرتا ہے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کرار بھی پیشا ہے کرار بھی پیشا ہے سمجھا بھی میرے بھائی کرار بھی پیشا ہے معلوم ہا وہ فرار رسدہ نہیں بنے ہیں کرار بھی پیشا ہے فرار بھی پیشا ہے اب وہی اللہ غفار کی لفت پر بھا رہا ہے اللہ فرمائے رہا ہے تاقید کو پیدا کریں اللہ فرمائے رہا ہے اللہ فرمائے رہا ہے تو یہ دردر دیکھے گا اسے سمجھ نہیں آئے بہت جان کریں آپ کو کیا خبر ایک ایک جملے پر ہماری تکنی راتیں لگی ہیں خدا دوائے میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں وَإِنِّي أَوْرْ مَنْ لَغَفَّارُنْ مَنْ يَقِينًاً بخشنے والا ہوں معلوم ہوگا کوئی ہوئے جنہیں بخشنے والا ہے انتو خوش ہو جاؤ لیکن اے آپ کے لئے خوش خبری کہت میں سنانا چاہتا وَإِنِّي لَغَفَّارُنْ یقیناً اللہ فرمائے رہا ہے میں بخشنے والا ہوں کس کو بخشنے والا ہوں لِمَنْ تَعْبَا میں ذرا آیت پوری پڑھ دوں پوری لِمَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَأَمِلَ صَالِحًا سُمَّا اِحْتَدَا آیت مکمل ہوگا راجی میں قربان ہوں اس میں مفسرین نے گفتگو ہی نہیں کیا لیکن تخصیر میں تھوڑا سا عشارہ صحیح دیا ہے اجنہوں نے داد دوں گا وَأِنِّي لَغَفَارُ رُلْلِمَنْ الْعَمْتَا کی کہے کیوں میں گفار کن کے لیے ہوں مَنْ تَعْبَا جیسے نے توبہ کر لی توبہ کر لی وَآمَنَا اے وَأَوْ حَرْفَ آیا اے آتدھا وَأَوْ اور وہ ایمان لے آیا ایمان لے آیا توبہ کی ایمان لے آیا دو کمال تیسرا وَأَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عملِ صَالِحًا بھی کیا اب تین ہے توبہ ایمان عملِ صَالِحًا اس کے بعد اب وَأَو نے سُمَّا لگایا وَأَوْ وَأَوْ اے سُمَّا آگی جنہا سُمَّا اہتدہ سُمَّا اہتدہ پڑھنے میں سُمَّا اہتدہ اصل لفظ ہے سُمَّا اہتدہ سُمَّا محلت کے لیے آتا ہے میں کل روک دیگی پر سوں سُمَّا محلت کے لیے آتا ہے ایمان ہے توبہ ہے عملِ صَالِحًا ہے پھر محلت آگی اہتدہ اہتدہ کے معنی ہائیں تودھو اہتدہ کے معنی ہائیں سُمَّا تاخیر کے لیے آتا ہے پوری زندگی کے لیے آتا ہے سمہ سمہ احتدار وہ اپنی پوری زندگی میں ہدایت بھی پا لے اللہ کہنے سمجھ آجا کیا پا لے ہدایت بھی پا لے ہدایت بھی پا لے میں کہوں گا اے اللہ یہ احتدار ہی احتدار کی لقص ہدایت پا لے یہ شرط ہے بخشش کے لیے جب تک یہ ہدایت نہیں پائے گا بخشش نہیں ہوگی خب یہ تعمہ بھی کر لے ہائے 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 ایمان بھی لے آئے میرے گھر خاندہ سوہے سے ایمان بھی لے آئے اور عمل سالی بھی کرے معلوم ہوگیا ہدایت جو ہے نا پانا یہ ہدایت پانا شرط ہے بخشش کی اللہ بخشے گا کب جب ہدایت پا لے گا جلدی سے میں خراج اقیدت محس کرتا ہوں ہمارے اپنے مفسرین پاکستان کو کہ انہوں نے احتدار کا تردمہ یہی گیا ہے کہ احتدار ہی حلایت باتیں نہیں سمجھا جائے آئے ہمارے اپنے مفسرین ہمارے اپنے مفسرین بات سمجھا ہی میرا بھائی احتدار ہی جب تک احتدار احتدار ہدایت نہ پا لے اور وہ ہدایت کیا ہے بلایت علی جبنی حبیتہ لے آمد توبہ بھی ہے آمنوں بھی ہے عمل صالح بھی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں سرط بخشش نہیں ان پر ان کو ان پر ان پر ان پر ان پر ان کو ان کو اب انیت اسے خوب واقف ہے عجل بھی دے گا بھدلہ بھی دے گا ایبز بھی دے گا مگر بخشے گا نہیں یہ ہر نہیں بنانا رہا ہے بخشے گا نہیں بخشے گا تب جب اقرار ہے علاویت علی ہو تو نعلی ہو گیا توبہ دیکھنا میں کیا کہہ رہا جب جھرہ گھور کر رہے گا میں لاشت کہنے لگا ہوں بہت بڑی احتدار ہدایت پا لے پہلے دیکھیں اے اللہ توبہ بھی ہدایت ہے ہے نا اور ایمان بھی ہدایت ہے اور عمل سالے بھی ہدایت ہے یہ ہدایتیں ہیں اللہ نے کہا ہاں میں غدیر سے نانا چاہتا ہوں گا فرما یہ ہدایتیں ہیں مگر ولایت بغیر ناکافی ہیں اس لئے غدیر میں کہا تھا اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رشالت کوئی پہنچائی پہنچائی ہی نہیں ہے تُو نے رشالتیں ہی نہیں پہنچائی پھر مانو نا مانو سارا دین ساری رشالتیں ایک طرف علی کی ولایت ایک طرف جب علی کی ولایت دین میں آئی دین کامل ہوا یہاں قبہ بھی ہے ایمان بھی ہے عمل شالے بھی ہے یہ ہے نماز یہ ہے شریعت جب تک شریعت میں غلائت میں آئے گی نماز ہوگی نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں غلائت علی کی شہادت ہو ملتا سمجھ نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی کیا ہوگا ان کو میں بخش دوں گا لغغ فارو لمن اسے میں بخش دوں گا کون لمن تابہ جس نے توبہ کہا توبہ ہدایت ہے آمن ایمان لے آیا ہدایت ہے آملا سالح اور جب اللہ سے کہا ایمان لے آئے صرف آمنو ہے مومنین نہیں آمنو سے کہا فعل ہے خبر بھی جا رہی ہے خبر آمنو میں خبر جب خبر ہے تو پھر خبر ہے نا تصدیق نہیں تصدیق مومنین کی لفظیں ہوتی ہے مومنو سے کہا صفت ہے اس لیے آمنو کے لیے کہا آمنہ ایمان لے آئے و آملا سالح اس نے ہسپتال بنا دیا ہسپتال پر شواب ملے گا بخشش نہیں غور نہیں فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں اس لیے اس لیے کواں خدوا دیا کواں خدوا عمل سالح ہے یہ ابھی مکمل نہیں جب تک ولایت بخشش نہیں ہوگی اے بس دے دیں گے عجر دے دیں گے عجر ہم دیں گے لیکن بخشش نہیں ہوگی اب دنیا سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہی عمل سالح کرتے رہو اللہ کہہ رہا ہے جب تک للایت کی ہدایت نہیں پاؤ گی میرے خیال پیغام پہنچ گیا میرا دنیا تک جب تک علی یل ولی اللہ نوی پر ہوتے اس لیے کہا ماتا ولم جارف امام زمانہ ہی ماتا میٹا چند جاہنیہ جو اپنی پوری زندگی میں امام کو پہچان کے نہیں مرا وہ کوفر کی موت مر گیا کوفر کی موت ہا یا نہیں وہ کوفر کی موت کوفر کی کوفر کی موت مر گیا اسی وجہ سے یہاں احتداء میں سمہ لگایا سمہ مسجدیں بنواتا رہے سڑکیں بنواتا رہے کونیں خدواتا رہے ہرشہ کرتا رہے اور ہم اسے زندگی میں چھنک دیتے ہیں محلت دیتے ہیں محلت کیا ہے احتداء بالک ہوتا ہے سولہ سال کی عمر میں سولہ سال کی عمر میں ولایت مان لے اچھے نہیں لگی گن حالانکہ میں نے انہیں پیدا ہوتے ہی ولایت کا کان میں اشارہ دے دی ہے نماز سولہ سال کے بعد بالک ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے ولایت نہیں پیدا ہوتے ہی کان میں شروع ہوتی ہے اس نے اس نے نہیں کیا اس نے نہیں احتداء ہدایت نہیں پائی ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے چونکہ سمہ لگا دیا سمہ تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے محلت کے لیے آتا ہے ہم نے محلت دے دی ہم کچھ نہیں کہیں گے سمجھ نہیں آئی ہم کچھ نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے چھلو سوڑہ سال سے جوانی آگئی جوانی مستانی ہوتی ہے چلو نہیں کی ہم کچھ نہیں کہیں گے ہمیں بھی خبر ہے جوان کسے جہتے ہیں اللہ پیسی بات ہو رہے ہیں اب اللہ نے کہا جوانی میں نہیں ہدایت پائی ولایت علی میمانی ہم اور آپ کے محلت دے دیتے کوئی حد بڑھاپا ابتدا بڑھاپا ہے ہی خدا جواہ جوانی پر بڑھاپا کا مسلسلانہ دلیل ہے کہ کسی وقت بھی ایمان نے بڑھایا جاتے ہیں آئے 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 بڑھاپا غیر نہیں فرما رہے ہیں بڑھاپا دلیل ہے چونکہ بڑھاپے کے بعد بڑھاپا نہیں بڑھاپا ہی بڑھاپا بڑھاپا ہی بڑھاپا ہاں اگر بڑھاپے میں جا کے اس نے اپنی زندگی کی آخری رات کو یہ ہدایت پانی ہم ہور بڑھا دیں اور نہیں فرما رہے ہیں میرے پھالے بات نہیں سمجھا ہی میں نے کتنی دری مہن سے بات کی اسے سمجھا رہی ہے یا نہیں میرے بھائیوں ہی دری ہور 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 میں کیا کہہ رہوں گا رات جہنم میں سویر جنت میں رات دیکھیں آپ دیکھیں مہلت ہی کیا رات جہنم میں دن میں سب سے پہلے جنت میں یہ نماز آتی ہے شرط ہے ہدایت پانا اس لئے امام نے کہا ہور میرے پیچھے نماز نہ پاہے نماز پیچھے نہیں پہنے دی اگر پہنے دی جاتی نہ پیچھے نماز پھر جھلے لوگ یہی کہتے ہور کو نماز نے بخشوایا ہے ملائے کے علیہ مرہ ہاں 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 ماشاءاللہ حیدری حیدری امام نے کہا نہیں ہر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو پہلے چلا جاؤ پہلے شہید کروا دی جاؤ کروا کے ہمیں بتایا لوگوں نمازوں سے شہادت نہیں ملتی علیہ کی علیہ چل حیدری زندگی کی آخری رات میں میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا کہتا ہوں ایک ساتھ جناب علی علیہ السلام پہ پاس آیا آکے کہتا ہے مولا میری عمر اسی سال ہے میں اسے کیسے گنوں سرکار وہ ایسے سوالات کر رہے ہیں ہائے 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 ختم ہو ہین گنی جائے گا ہائے 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 ہین گنی جائیں گی یہ کہتے ہیں میرے امام نے فرمایا بعد میں سانس گنی جاتی ہے اگل نہیں سمجھ آئے نہیں آئے نہیں آئے 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 ہائے گن کی تو ختم ہو گئی یہ سانس کیوں گنی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں مرتے میں سانس لے رہا ہے یہ سانس کیونکہ نہیں جاتی ہے میرے امام نے فرمایا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے امام نے فرمایا سانس اس لیے دنیا جاتے ہیں ساید کسی سانس میں اکرام ہے دیا ہے سمجھائیے میرے بھائی آئے ماشاء اللہ سینگ ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ سینگ ماشاء اللہ سینگ حیدری آلی بلایت علی کتنی اہم ہے حیدری آلی حیدری آلی سبحان اللہ کیا کہا بسم اللہ اب اگر بلایت علی ہے تو ہور بن گیا پھر پچھلے ہر شہر خیطہ میں کیا کہہ رہا ہوں پچھلوں کی قضاء بھی نہیں مانوہ جا علی کی محبت میں بلایت وہ جمعہ رکھی ہے واجت ابھی خیطان اور نے نمازیں نہیں پڑھی یہی ہم آلے کے آئے اسی وجہ سے میں آپ قرآن کے ایک آیت پڑھ کے دو تین آپ کے سنا کے بحث کرتے ہیں سورہ اے کحف تو جاری رہے گا قیامت تک اللہ کول تجھے کہہ رہا ہے آپ فرما رہے ہیں ہم لیو توجہ نہیں فرما رہا ہے یا رہا یہوں کہ اللہ کتنی اچھی ہے حال تلب تصدیق کے لیے آتا ہے تلب تصور کے لیے نہیں تصدیق کے لیے کیا ہم تمہیں حل حال کیا کہتا ہے حل نمیہ بھی حکم کیا ہم تمہیں خبر دیں خود کہتا ہے ہاں ہاں دیں ایسی خبریں جسے اللہ بھی کہہ رہا ہے تک دو ہم خبر دیں ہم تلب رہو جب تک قرآن رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہو اور یہ محمد کون ہے بھارنا امام یہ بات بہول بن گیا ہے بھارنا امام کے حوالے سلاس آگئی ہے چندی سوہ جمعہ کہتا ہے یہ بڑھتا ہوں داؤں دے میں کسیڑ رکھی بیٹھا ہوا میرے چھٹا امام بیٹھا ہے امام نے الکا کیا اس کے دل میں کہ یہ مجھ سے سوال کرے ادھر الکا کیا داؤں سے مولا میرے دل میں سوال آیا سرکانی مسکر آگے فرمائے پوچھو پوچھو ابھی الکا کیا پوچھو کہتا مولا سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے میرے خیل تھکان ہوتی ہے مہرم کے آگے ہم بھی تھک جاتے میرے بھائی مولا آپ کا علم کتنا ہے میرے امام نے فرمایا داؤں پہلے اپنا سوال بڑھاؤ پھر دیکھو امام کے علم کی انتہا کیا ہو اس نے یہ امام نے فرما کہتا مولا سوال آگیا فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے سمندروں ماں بھی بل بل بہر الکاہل کے اندر پانک ڈبو کے آیا اوہ جزیر آئے میں کہا ہوا تابی اے سمندروں کے نیچے نیچے کیا ہے سمندروں کی گہرائی بہتیش ہزار چار سو فٹ ان کے نیچے کیا ہے سوال کیا ہے نام سے ان کے نیچے کیا ہے اوہ میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے خوش ہویا کریں میرے بھائی خوش ہویا کریں ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے اسے کہا مولا کان سنیں گے بھول جائیں گے آنکھ دیکھے گی یاد رکھے گی فرمایا آنکھیں بند کرو بند کی فرمایا کھولو سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں میرے امام نے سمندر کو دیکھ کے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر دیں ماشاءاللہ جو چھپایا ہوا ہے ظاہر کر دیں دعوت کہا میں نے خود دیکھا میرے آگے سے سمندر کا ستہ پھٹی ایک سفید پانی نکلنا شروع ہوا جو دودھ سے زیادہ سفید دودھ سے زیادہ سفید سہی مشک سے زیادہ خوشبودار شہد سے زیادہ شیرین زنجبیلہ ذائقہ قرآن میں زنجبیلہ سے جیسا ذائقہ دار بہتر پانی میں نکلنا شروع کیا جب پانی نکلنا شروع کیا نائشہ امدہ پانی دعوت نے تاجوں میں کہا موڑا اللہ نے یہ پانی نیچے کل کے لئے چھپایا ہوا ہے فرمایا بارنے کے لئے موڑا یہ پانی چھپایا ہوا ہے بارنے کے لئے آپ کو خوشخبری سنانی ہے بارنے کے لئے بارنے کے لئے یہ پانی چھپایا ہوا ہے بارنے کے لئے یہ کہ کے میرے امام نے فرمایا دعوت سنو جب میرا بارنے آ جائے گا جہاں تک میری آنا جارہی ہے بارنے جب آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا اور اسے وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں اکرام اللہ 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 یہ ہی نہیں ٹھیک ہونا ہائے 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 وہ یار کوئی چنگا لہایا کروا ہے شاہ جی ہائے 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 ہم نبیوکم بل اکسرین آمالہ بھائے آپ جو خسارے میں ہوں گے گھاٹے میں ہوں گے عمل ہوں گے لحاظ جنت ایک قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے سناؤں یا نہیں کل میرا حبیب کہتو انکو ہائے منبیوکم بل اکسرین اکسرین من خسارے والے بل اکسرین آمالہ عمال کے لحاظ سے وہاں گھاٹے میں ہوں گے میں کچھ اشارے میں کہوں گا اگر آپ سو کے گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا ساری باتیں کھول کے نہ کہیں ابھی ادھرا وقت ہو رہا ہے پھر جائیں گے کھول کے بل اکسرین آمالہ آیت مکمل ہوگی دوسری آئیت اللہ زیبنا زلہ سایوہم ذات سے ہے زلہ 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 سایوہم فی الحیات دنیا ایسے دنیا میں ہوگا غور نہیں فرما رہا ہے آپ ایسے دنیا میں جن کے آمال کسارے میں ہوں گے وہ ہے کہ اسی دنیا میں جن کی ساری محلتیں گمراہی ہو گئی ہم سمجھ آئیے یا نہیں ساری محمدیں ہم کی اکارت ہو گئے زلہ گمراہی بن گئی گمراہی وہم یاسبون جل میں ہوں ایسی کرنی ہے نہیں سمجھنی تو آیا ہی نہ کرو وہم یاسبون اے جن کی یہ ساری اکارت ہو گئی گمراہی یہ سارے جو کچھ کیا گمراہی ہو گئی کیا ہوا وہم یاسبون انہم یحسنون سنع یہ لوگ خود بیٹھ کر آپس میں گمان کرتے ہیں جو کچھ جو کچھ تھے جو کچھ گمراہی سنا وہ سبون وہ گمان کر رہے تھے انہم کہ وہی جو سنون انہیں اچھا کیا سن او سنا مانے سنا ایجاب جبلاہ کون علی کو ہٹائے دیا آیا آخر منو کہنے ہی پڑے جو خاموشی تو کہنا ہی پڑے جو سنون سنا لیکن میں نے تو اچھارے سے کہا آگے آیت آگے 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 مکمل دوسری اولائے اللہ 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 یہ وہ ہیں کفر بے آیات رب ہن فلکائی شہی وہ ہی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا رب کی آیات کون ہے قرآن کی آیات اللہ کی ہیں انہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا یا سمجھ جا گئی یا نہیں آئی تو سمجھ سمجھ لو نا انہوں میں رب ہم اپنے رب کی رب کی آیات آیات کون ہے چودہ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا واللکائے ہی اور ان کی ملاقات سے بھی انکار کیا فرمانو کوئی ملاقات ہوگی وہ ملاقات ہوگی جو ہاں کے نظام دی وہ کون ہوگا جسے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا حاکم جو مکدین آئے علی میرا سلام تو قیامت کا دن حاکم ہوگا جو مکدین انکار کر دیا فَحَبَتَتْ آمَالُهُمْ ان کے آمال سارے حبد ہوگئے حبد حیدے تو حبد وہ ہوٹا ہے جن کا نشان ہی نہ رہے سارے حبد ہوگئے جب حبد ہوگئے اب یہاں کہتا ہے فَلَا لُقِيم و جَوْمَل قیامت فَزْلَ ہم قیامت والے دن ان کے ان آمال کو جو حبد ہوگئے وزن بھی نہیں کریں گے فَلَا لُقِيم و شَوْمَل قیامت فَزْلَ قیامت کے دن ہم ان کا وزن بھی نہیں کریں گے وزن ان کا ہوگا جن میں ولایت ہوگی جب ولایت ہی نہیں وزن نہیں ہوگی جال کا جزاؤ ہم جہنم یہ جہنم ان کی جزا میرے رسول اور آیات سے چھٹا مخول کرتے ہاتھ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں ان کی وجہ سے میں ہاتھ ہولا رکھتا ہوں یہ کہتے فورا کہا مخول مخول جو ان کو دل سے مان رہ رہے رہے جنت میں وہ نکلنے کی تنمہ ہی نہیں کریں کیوں کیونکہ انہیں ہم نے اپنے آدل سے داخل کیا جنت ہم داخل کریں داخل وہ ہوگا جنت میں اللہ بخشے گا اسے جس کے عمل میں احتداء ہوگا احتداء ہی ولایت ہے علی ابن ابی طالب کہیں انشاءاللہ بحث کریں بس تھوڑی سی بات تھوڑی سی آج چار محرم ہے آج زہرہ کے بیٹے میں دو خط لکھ ہیں میرے بی بی فرماتے ہم تمہارے فضائل سننے نہیں آتی بی بی آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے ان دنوں میں میرے غریب کو روتا کہ ہوگی خدا کے لئے ماحول بنائیں ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر رو اس چار محرم کو میرے امام نے خط لکھا دو خط لکھے اور اس خط لکھنے میں روایت یہ ہے کہ جناب سینب آلیہ خیمے پاک میں بیٹھے ہیں اچانک ایک اندھیری اتنی بلند ہوئی کہ بی بی نے گھبرا کہ حفظہ جلدی کر حسین کو بھی میرا دیل دوب رہا آئے بی بی فضائے کیسی ہے جو رونا چاہتے مجمعہ کہتا حسین یہ اندھیری کیسی ہے جب کہانا اندھیری کیسی ہے امام نے فرمایا بہن یہ اندھیری نہیں ہمیشہ قدیم کے سننے والے بیٹھے اندھیری نہیں جب کہانا اندھیری نہیں حسین لنکی اندھیری ہے فرمایا کچھ فوج شام سے آرہی اجر کچھ فوج بسنا سے آرہی کچھ فوج کوف سے آرہی یہ ان کے گھوڑیوں کی سنیوں کی کرد ہے جب یہ جمعہ سنا نا جنگ سے بھائی کے گلے میں بہر بہر آرکے جاؤ حسین یہ کیوں آرہ رہے ہے فرمایا تیرے بھائی کے مارنے والے خدا کہ جب یہ جمعہ سنا نا بی بی نے کہ حسین تیرا بھی کوئی ہم درد ہے فرمایا ہے آ جائے جب کہا نہ آ جائے گا بی بی نے فرما میں دو محرم کو آئی ہوں میں نے پتہ کر لیا ہے کوفہ یہاں سے قریب ہے آپ کا بد بنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آپ اسے خط لکھ دیں بند نہ کر میں دست خط کر دوں گی روی نہیں آیا میں کیا کہہ روی آیا اللہ جانے کیا غربت کا مقام ہے حبی آ جائے گی میرے امام نے فرما بہن خط لکھتے ہے عدرکم اللہ بلا عباس خط لکھو امام نے فرما آیت مٹا کے لکھو جناب عباس نے کہا مولا سفر نامہ ہے فرما یہ اس کی آیت ہے لکھنا کے بعد لکھو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھو لکھا خط من حسین ابن علی جن الار راج و فقی ہے یہ حافظ قرآن مفسر قرآن حافظ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے مرد فقی کی طرف یہ کہ امام نے فرما اب باس لکھو حبیب تو میرے حق کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے امام فرما رہا ہے لاتب خیل نفس حق علی آج جان پیاری نگ اللہ میری زیادہ تیرے انتظار خدا جو ہے یہی لفظ تے ساری را حبید روٹا آیا زہرہ کی بیٹ لیا بھی جنگلوں میں لے آئے دروازے پر اہیسطہ سے کہا انا بری در حسین ہائے میں حسین کا حسین ہوں خدا جو امام حسین جلدی دروازہ کھوڑ کے پیشانی چونی جلو لگا کے اپنے آپ کو کہتا حسین حبیب امام کا حسین تیرے دروازے پر امام کا خط دیا حسین چون اندر دروازے نہیں چاہتے بیٹھ کے آدھر اب جو خط کھولا کہوں جلو زین اپنے دست خط دے پھر آئے اپنے نو پر تمہ جو مولا زہرہ کی بیٹی اپنے پستے جو رونہ بلند ہوا دورتی ہی جا جائے حبیب رو کی رہا ہے کہ میں اچڑ گئے مولا زہرہ کی بیٹیا بھی زاد آئی ہے زودہ نے کہ تجھے خط آیا ہے اب خاط میں مجھے جناب زہرہ نے تیر مرتبہ کہا ہے حبیب کو جلدی بھو اگر رکم اللہ میری زین اب زیادہ انتظار نہ کر دے سیدہ سے قبول فرمائے آئے قاسد کو روانہ کیا غلام ہو جاؤ دو دو ہسار کا پہر درواز پر کئی کئی بھی بدل 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 کر جناب حبیب سے نکلا ادھر دیر ہو گلام نے کہا میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں اگر حبیب نہ تو میں اکیلا کر دلا چڑھا جاؤ گھوڑے نے رونا شروع کر دی تی حبیب جاؤ میں نے تجھ آزاد کیا کہتا اب سعادت کا وقت آیا حبیب مجھے زہر آ کے بیٹے کی حکمت میں لے چلے پھر اگر میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ گھلام ہوں رہا ہوں آزاد ہو گیا آگے آگے گھلام پیچھے پیچھے حبیب جب آئے نکھ کربلا کی چوب نظر آئے سمجھ گئے کترہ کی جزمان ہے جنا بے ادھر سے حبیب چلے ادھر سے میرے امام نے فرما آب آب آلی اکبر کاشم آم محمد صرف باندھو میرا حبیب آدھر اللہ اکبر جو ہے حبیب آیا خدا کی قسم اس حبیب کے آمد پر میرے امام نے تبسم فرما آ ورنہ کربلا کی سر زمین پر نبی کسی نبی بھی تبسم نہیں کیا جب امام نے تبسم کیا نا خوشی میں یہ تبسم کی آواز خیمی میں دیں جناب زیند نے کہ آج حسین اور تبسم بتا کر کیا ہوا دور کے آگے کہا شہزادی مبارک حبیب آ گیا جو رونا چاہتا میں جب سنانا حبیب آیا ہے کہ حبیب سے کہا تھکا ہوا ضرور ہے جناب فضا نے کہا حبیب زہرہ کی بیٹی زیند تمہیں سلام زہتی ہے حبیب نے اپنا مو پیٹ کا راشمان کی گرہ دیکھ کر کہا آیا اللہ یہ وقت آنا تھا ہائے 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 زہرہ کی بیٹی ہوگئے سلام یہ ایک خط مکمل ہوا دوسرا خط مسیب خزائی کو امام نے بسرے بھیجا کاشد کو خط لکھا خط لکھا دوسرا خط کوف بسرے ایک ہزار میل کا فاصلہ چار محرم امام نے خط لکھا خط لکھے نوٹ لکھا نوٹ مسیب خزائی جسی کی دن جلدی آ جانا ورنہ ملاقات نہیں ہو ہائے 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 لولنے کے خط بن کی آج محرم کو کاشد پہنچا خط ملا رو رہا ہے جن جن کو ساتھ لینا تو ان کو لیا رات آگی آخری ختم ہوگی آدھی رات ہوگی ادھر نوی شروع ہوئی وہاں سے چلے ایک ہزار میل کا فاصلہ نوی کو گھوڑے دو آتے ہوئے بھگا کے ہوئے آ رہے ہیں بار بار رو رو جلدی کرو دیر ہی تحملہ کاد نہیں آگی دو سوی کی رات ہی تنہ دو رات بھوڑے گزاری جب آئی نوی دو رات چلے آ رہی ہے جب جلدی سے کربلا مولا پہت جب کافی دن نکل آیا چار رہے دیکھا ایک سخص کربلا مولا سے آ رہا ہے جو ہی سید کی نگاہ پڑی نا دور کے بھوڑا دور آ کے کہا میں آئے نا جی تھا کہا میں کربلا مولا خدا کے لئے کربلا کے حال بتا کب نکلا ہے وہ نے کہا مسافر نہ پوش تو اچھا ہے کہ خدا کے لئے بتا کب نکلا ہے رو کے کہتا میں اس رق نکلا ہوں جب اٹھارہ سالہ جمع پر صاحب نے کیا رہے سبی رسول ارام زمین پر کربلا کی زمین ہل رہی تھی حسین کوہ نیو جب آئی کر رہے اگر رکم اللہ صحیح اللہ برمائے اگر یہی حق ہوتا یہی حق اگر رکم اللہ پھر دو رہ دو کونیوں کے بھر زہرہ کا بیٹا جب نحی آگ آگ آئی امام چاہ نہیں شکریہ کونیوں کے بھر اللہ اکبر یہی آگ چلدی سب اسے جب نے کہا پھر گھوڑے جال آتے ہوئے جا رہے تھے ابھی پہنچہ نہیں کربلا میں ایک اور مسافر کربلا مولا سے آ رہا تھا بڑھا کے قریب گئے دیکھا تو پہلے سر رہے تھا ہم گھوڑے جب چھ ماہ کا لاشا یہی آج کا دل چھ ماہ کا لاشا ہاتھ رہا تھا حسین رزم بے قضائے کا با قسلی من امر حسین تیری رزار پہ رازی ہے حسین کہتے جنگی جنگ ہونے دورا جنگ دورا آئی نابی حد کر بلا میں گئے ندا آئی قد قتل الحسین قد زب الحسین حسین زبا کر دیئے گئے حسین شہید کر دیئے اللہ اللہ نا تک موسیقی موسیقی